میں اب کلہ اندر ٹھوکوں گا میں داخل کروں گا ایسا کلہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا پھر پھر آپ چیخیں گے تڑپیں گے ابھی تو میں نے آدھا کلہ اندر کیا ہے میں نے پورا کلہ اندر کرنا ہے دوستو اس وقت پاکستان میں مولویوں کی برمار ہیں ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو واقعی دین کی خدمت کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے ہاں ایسے مولویوں کی بھی کمی نہیں ہیں جو علماء کم اور مسخرہ زیادہ لگتے ہیں ان میں سے کچھ مولوی باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان کا اندازہ بیان کافی مزائیہ ہے اور کچھ تو دین سے بھی گئے گزرے ہیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولوی حضرات کے کچھ مزائیہ ترین لمحات دکھانے والے ہیں تو ہمارے مولوی اکثر تقریر کرتے ہوئے جذبات ہی ہو جاتے ہیں لہٰذا ان سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے اس مولوی نے تو بچے کو سٹیج سے نیچے ہی گرا دیا اس مولوی کا تعلق غالباً انڈیا سے ہیں جو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو گوری بیوی مل جائے یہ ضروری نہیں لیکن ان کا اندازہ بیان کافی مزائیہ ہے آپ بورے میں کوئی گوری بیوی ہونا یہ خدرت کے خلاف باتا کہ آفریکن بول رہا میرا کوئی گوری ہونا کہاں سے لاتا بے ہولے خدرت کی نظام ہے امریکہ والوں کو گورا پن دے دیئے آفریکہ والوں کو سیاہ پن دے دیئے انڈیاں کو سولہ پن دے دیئے دوستو ہمارے ہاں مولوی عذرات کافی جذباتی ہوتے ہیں لیکن ان میں ایسے لوگوں کی بھی کم ہی نہیں ہے جو ایکٹنگ کرتے ہیں جو بھی آتا ہے اس بیچارے مولوی پر ٹوٹ پڑتا ہے دوستو اگر آپ نے کرسی توڑ مولوی نہیں دیکھا تو اس نمونے کو دیکھ لے یہ بیچارہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہے ایکٹنگ میں تو اس نے سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس نے جبریلی آمین نے کہا کہ اس کے لیے جس کے لیے دروالہ ہے وہ بھی آیا ہے اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا پھر اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے تو کھولا جائے گا جبریلی آمین نے جب دروالہ کھڑایا پھر اس کے لیے کھولا اسی طرح اس بائی جان کو بھی جولا جولنے کا بہت شوق تھا لیکن اس کا سارا پروگرام ہی وڑ گیا مفتی تارک مسعود صاحب کو بھی آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے مفتی صاحب اپنی تقریروں میں لطیفے سناتے رہتے ہیں یہاں پر بھی مفتی صاحب کافی دلچسپ لطیفہ سنا رہے ہیں ذرا آپ لوگ بھی سنیے گا نظریہ ہیں میں وہ بچہ اسکول نہیں جاتا تھا تو والدین نے اببو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائدی آزم کا پتہ ہے کون تھے اللہما اقبال کا پتہ ہے کون تھے کم بغت اسکول جاؤ تو پتہ چلے بچہ نے کہا اببو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے ستار کا پتہ ہے کون ہے گھر پہ رہو تو پتہ چلے دوستو نکاح کے وقت مولوی کے ساتھ مزاک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نکاح بہت ہی سیریس معاملہ ہوتا ہے لیکن ہمارے لوگ نکاح کے وقت بھی مولویوں کو جگت مارنے سے باز نہیں آتے اس بندے نے تو مولوی کو بھی حیران کر دیا آسیہ پروین دکتر ملک انور، حق مہر بیوز پانچ ہزار گرو برو ان قواہوں کے تیرے حق میں دیا تجھے قبول ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا آسیہ پروین دکتر ملک انور، حق مہر بیوز پانچ ہزار موجود ان قواہوں کے تیرے حق میں دیا تجھے قبول ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے میرے چند ناصر مدنی کا یہ سب دین کی باتیں کم اور کومیڈی زیادہ کرتے ہیں یہاں پر بھی ناصر مدنی اپنا مزائیہ انداز اپنائے ہوئے ہیں اس بابا جی کو بھی دیکھ لیں لگتا ہے اس میں نرگس کی روح آگئی ہے اور اپنے ٹھمکوں سے ہی اپنے مریدین کو شفایہ آپ کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو بھی شدید قسم کی ارجنٹ محبت ہو گئی ہے اور آپ صرف سو سیکنڈ میں اپنے محبوب کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں تو اس مولوی سے رابطہ کیجئے سو سیکنڈ کے بعد آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا صرف سو سیکنڈ میں محبوب آپ کی مٹھی میں ہوگا کیسا آپ نے عمل دیکھا ہے کہ جس سو سیکنڈ کے عمل کرے تو یہ گرنٹی کے ساتھ عمل دیتا ہوں کہ ابھی یہ کر کے ہٹیں گے نہیں محبوب کی کال آنا شروع ہو جائے گی دوستو ویڈیو کئیسی لگی کمنٹ جرور کریں ان ملونوں کے لیے آپ کا بھائی ایسا ہی پاکستان سے ریلیٹڈ فنی ویڈیو لاتا رہے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گودبائی نوسکار جہیں جے سری ران موسیقی